دوستو عمران ملک کا تو بس نام تھا سویڈ کے بادشاہ تو یہ دونوں ہیں جمہو کشمیر سے دو نئے تیز گینبازوں کی آئی پیل دو ہزار تیس میں انٹری جن کی گینبازی دیکھ کر کام پرے ہیں دنیا کے سب ہی بڑے دگج بلے باز دوستو ان میں سے ایک خلاڑی آپ کو لکھنو سپر جینٹس کی طرف سے کھیلتا ہوا نظر آئے گا اور دوسرا خلاڑی دو دو ہاتھ کرے گا آر سی بھی کی طرف سے تو کون ہے دوستو یہ دونوں خلاڑی اور کیا ہے پوری خبر کی جانکاری بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پی کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی پیل دو ہزار تیس کے لیے منی آکشن ہوا جہاں پر جمہو کشمیر کے ستائیس خلاڑیوں نے اس آکشن میں حصہ لیا جن میں سے صرف تین خلاڑی کو آئی پیل دو ہزار تیس کے منی آکشن میں خریدا گیا پہلا جو نام نکل کا سامنے آیا وہ آیا ویورانت شرما کا جن کو ہیتراباد کی ٹیم نے دو کروڑ سیٹھ لاکھ میں خریدا اور ویورانت شرما جمہو کشمیر کا ایک بہترین آل رونڈر خلاڑی ہے دوستو دوسرا جو نام نکل کا سامنے آیا وہ آیا جمہو کشمیر کے بہترین بولر کا جن کا نام ہے اونیش سنگھ ان کو آرسی بی کی ٹیم نے سیٹھ لاکھ میں خریدا اور تیسرے خلاڑی کے روپ میں بھی ہمیں ایک اور تیز گینباز دکھائی دیا جن کو لکھنو سپر جینس کی ٹیم نے خریدا بیس لاکھ میں اور اس خلاڑی کا نام ہے یدویر سنگھ دوستو اب اس طرح عمران ملک اور عبدال سمجھ سمیت ہمیں جمہو کشمیر کے پانچ خلاڑی آئی پیل دو ہزار تیس میں نظر آئیں گے جن میں سے تین تیز گینباز ہیں اور دو آل رونڈر دوستو کیا ان خلاڑی کو ٹیم انڈیا میں موقع ملنا چاہیے نہیں آپ ہمیں کامٹ میں ضرور لکھیں ساتھی چانل کو سبسکرائب کریں